بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی والا علیہ وسلم میرا نام ہے نیم اسلام اور آپ دیکھیں میرا گوگن چینل اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے ہوں بہت ہی مزددار یہ رسپی ہے یہ ہے جی یمی سی شاہی فروڈ چار تو آپ رمضان چلے رہے ماشاء اللہ تو اس میں یہ بنائیں اور مزے کریں یہاں پہنے پانی بوائل کر لیا جیسے ہی پانی بوائل ہوا ہے تو اس میں میں نے یہ پانی بوائل دیا ہے علو بخارہ علو بخارہ ساف سو طرح سالیں اس میں بھی دو تین قوالٹی ہوتی ہے لیکن جو بیسٹ قوالٹی ہے وہ لیں آپ اس میں اور یہاں بھی اس کو آپ نے دو سے تین منٹ بوائل کرنا ہے زیادہ بوائل نہیں کرنا ٹھیک ہے ایک سے دو اب آئل آئیں گے اس کو تو میں اس کو اتار لوں گا ٹھیک ہے چیک کر کے تو اسے گل جائے تھوڑا سا کچھ ہو تھوڑا سا پکھاؤ ٹھیک ہے پورا ہم نے پروپر نہیں گلانا اس میں تو پھر اس کو اس سے آپ دین کرلیں پانی اس کو سارا سارا پانی نکال لیں اس میں سے اور اس کو تھوڑا سا خوشک ہوتے دیں ساتھ ہی آپ دوسرے برتنے رکھیں اور اس میں آپ پانی رکھیں پانی رکھیں اس میں آپ چینی ڈالیں چینی ڈال کے آپ اس کو بوائل ہوں لیں تک جو اچھی طرح سے ہے پانی میں اب ضرب ہو جائے چھتر تو اچھے طرح پانی میں آپ نے چینی کو گھول ملے پانچ منٹ کا پرسیس میں اچھی طرح سے چینی افزر ہو جائے گی جب جیسے ہی چینی اس میں افزر ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے علو بخارہ بوائل کیا تھا علو بخارہ بوائل کیا تھا وہ اس میں ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے چماز کے ساتھ ملا دیں تقریبا اس کو آپ نے تقریبا چار سے پانچ منٹ پکانا ہے اس چاشنی کے اندر ٹھیک ہے علو بخارے کو تو یہ بہت اچھا سا اس میں مکس ہو جاتا ہے یہاں پر تھوڑا سا ٹیسٹ ہو ایسے ہی یہ تیار ہوگا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے فروپ چارٹ کس طرح بنانے ہے اس کی بہت مزے کی بنتی ہے لازمی ٹرائے کریں اور اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو ابھی تک میرے چینل کا آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں انشاءاللہ آپ کے لئے ایسے ہی مزددار مزددار رسکیاں لے کر آتا رہوں گا اور یہاں پر دیکھیں میں سے چیک کروں گا تھوڑا سا اگل گیا ہے کہ انچانی سچنے ہے اسے بات مزددار جعلیے اس لی شخص کے پڑے یہ ملائے سکنا رہا بعائی آپ کے پاس چینل پر جو بھی مزددیں ان معلی ہے جشب پڑے یہ جو پڑے درائے میں تکیل ہم پڑے درائے پڑے درائے و دشگیز گڑے دارے شروع درائی فروٹ اپنے دیسٹ کے مطابق ڈال دے جو آپ کو پسند ہو بائنیپل کوکٹر بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں صرف اس میں ڈالا ہے سیب اور کیلا لیکن مجھے یہی پسند ہے اور بس یہاں پہ دیکھیں بہت ہی مزید ہے ہماری چارٹ بن کے تیار ہوگی ہے آپ نے اسی طرح اسے صرف کرنا ہے اور اوپر آپ اس کے ڈرائی فروٹ ڈال دیں کچھ بھی ڈال دیں یہاں پہ دیکھیں مارشاللہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کر لیں ٹھنڈا کر لیں ٹھنڈا کریں جتنے ٹھنڈا ہوگا اتنا ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے یہاں پہ میں اس کی گارنش کر رہا ہوں اور اس کے اوپر ڈالوں گا ڈرائی فروٹ ڈال کے پھر میسید ہو اسے دیر کے لئے 10 سے 15 منٹ کے لئے فریزر میں لکھوں گا اور پھر آپ تاری کے ٹائم اسے ٹھنڈا ٹھنڈا پیش کریں اور انجوائی کریں دعاوں میں یاد رکھیں جزاکاللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی